بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے ہیں جو کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آنے والا ہیں رمضان المبارک کے کیا کیا فضائل ہیں آج وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج یہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی رمضان المبارک وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے جو ہر سال ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے اس کی برکتیں اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بکشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ رمضان میں پورے روزے رکھے گا جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کے گزشتہ یعنی سابقہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ تمام عبادات و عامال صرف اور صرف رب تعالیٰ کے لئے ہی ہیں اور یہ سب اسی کی پاک ذات سے وابستہ ہے اس بابرکت مہینے میں ایک نیکی کا ثواب سات سو گناہ تک ہوتا ہے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے رد نہیں کیا جاتا ہے اس مہینے میں بڑی لگن سے دعائیں کی جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کی دعا تو بادل چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھو دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ روزہ دار کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ہر حال میں مدد کروں گا خواہ اس میں کچھ وقت لگے یہ روایت ہے رواہِ احمد ترمیزی ابن مابا کی ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ اسلامِ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا منکر کافر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے مجبور کیا جائے اللہ کی ذات تو رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے وہ شخص جس کو بڑھاپے یا مرز کا عارضہ ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو خانہ کھلائے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے گلوکوز چڑھانے مسوں پر دوا لگانے کان میں پانی پہنچے سر میں تیل لگانے سے آنکھ میں سرما اور دوا لگانے سے مسواک کرنے سے شدت تکلیف سے موں میں دوا لگوانے سے اور دانت نکلوانے سے یہاں تک کہ اگر بھول کر پیٹ بھڑ کر بھی کھانا کھا لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اپنے بندوں کے لئے اس نے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سرچشمہ ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے رمضان میں صدقہ سب آمال سے افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم اینہ کا فوون توہ بلفوہ فافوننا جس کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ بے شک تم آف کرنے والا ہے بخشش کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے بخش دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشرہ میں عبادت کے لیے جس قدر متحرک ہوتے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے لیلت القدر کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کے نیت سے کیا اس کے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اے میرے اللہ تو سراپا بخشش ہے بخشش پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جن کو لیلت القدر سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہیں ہمیں رمضان المبارک میں اپنے رب تعالیٰ کو منانے کی توفیق ملے اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادات اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے ہمیں اپنے پسندیدہ انسان بننے کا شرف نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں خواتینوں حضرات رمضان کی آمد آمد ہے اور اس کی تیاری ہم نے ابھی سے شروع کر دی ہیں اس ماہی رمضان میں ہم نے اپنے ملک کی خیر اور برکت کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگنی ہیں کرپٹ لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی دعائیں مانگنی ہیں اور ہم لوگوں کو خود بھی بہتر ہونا ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد اکرامی ہے جیسی عوام ہوگی اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کی جائیں گے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے آنے والا رمضان نصیب فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ